اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالہ امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہونگے میں آپ کو آپ کے اپنی ہی چینل ٹیکنیکل شمی میں خوش احمدید کہتا ہوں آج اس ویڈیو میں آپ سے یہ پاس شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح آپ لوگ موبیل فون پر کسان کارڈ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کہ کسان کارڈ کو کیسے بناتے ہیں کسان کارڈ کو اگر آپ نہیں شیئر جا سکتے یا نہیں کسی سے اپلائی کروانا چاہتے ہیں خود اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپنے موبیل فون سے تو کیسے اپلائی کرتے ہیں کتنی فیس اس کے لئے ادا کی جاتی ہے چارج کی جاتی ہے اور کیا ان کا رول اور ریگولیشن ہے کس اپلیکیشن کا ہونا ضروری ہے تو میں ساری باتیں آپ سے یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک پاتھ اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں تو میک شور کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو دباہ لیں تاکہ اس طرح کے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانک ساتھ اور بروقت ملتا رہے تو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہرے بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنا کونیکٹ اکاؤنٹ بنا لینا ہے کونیکٹ اکاؤنٹ کیسے ایچ بیل کا بناتے ہیں اس کے لئے بھی کافی اور بیشمار ویڈیو بنی پڑی ہیں تو میں اپنا کونیکٹ ایچ بیل آکاؤنٹ جو ایزیلی بن جاتا ہے اس کو اوپن کرتا ہوں کونیکٹ بائی ایچ بیل تو یہ آپ کا اکاؤنٹ ایک اپلیکیشن ہوتی ہے آپ نے اپنا فون نمبر پن نمبر اور ڈیٹا وغیرہ انٹر کرنا ہے تو اس کے لئے بس یہی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے لئے آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے جب آپ کا یہ اکاؤنٹ کونیکٹ ایچ بیل کا بن جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ایسی میں جیز کیش کے ذریعے بیلس پانچ سو روپے یا کسی اپنے نزدیک تین فرنچائز یا کسی بھی لوڈ کرنے والی میں جانا ہے اور اپنا یہ نمبر بتا کر اس میں پانچ سو روپے کا لوڈ کرا دینا ہے اس کی فیس پانچ سو روپے ہے وہ بھی میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتا ہوں یہ دیکھیں میرا بیلنس میرا بیلنس دیکھ سکتے ہیں تو یہ میرا بیلنس ہے میرا ایک شکل کے نیچے لکھا ہے بائی پیکج ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے فسٹ پیج پر کسان کارڈ پیکج فر پنجاب اگڑی اکاؤنٹ ہولڈر پی کی آر پانچ سو روپے پر یئر یعنی ایک سال کا پانچ سو روپے آپ سے لیا جائے گا چارج کیا جائے گا اور یہ چارج یہ جو پانچ سو روپے ہے آپ کو فورن ہی واپس کر دیا جائے گا جب آپ کا پہلا ٹوکن آپ لگائیں گے اس کے باقی بینفیٹ بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں مطلب کہنے کا ہے ہم اسی کسان کارڈ پر کلک کرتے ہیں جب کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ان کے رول اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ کا بیس ہزار یا دو لاکھ تک آپ ٹرانزیکشن اس کی منتلی لیمٹ ہے اور یہ بارہ منت کے لیے ہے ان کے رول اینڈ ریگولیشنز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کسان کارڈ ہے پانچ سو روپے آپ جب پے کریں گے تو اس کے ساتھ یہ اویلیبل ہوگا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اور رول اینڈ ریگولیشنز یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ایک لکھو ای ایگری ٹو دی ٹرمز آف دی پیکج یہ نہیں یہ شرط ہے یا جو یہ چیزیں ہیں اس کو اکسپٹ کرتا ہوں یہاں پر آپ نے ٹک مارک اوکے کرنا ہے اوکے کر دینا ہے اور آگے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے سبسکرائب پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے آ جانا ہے جب یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا اڈریس ایڈ کرنا ہے جس اڈریس پر یا جس پتے پر آپ لوگوں کا جو کارڈ ہے پہنچ آئے ٹھیک ہے اکثر اڈریس جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ اڈریس کچھ ایسا ڈالتے ہیں کہ جن کے پاس ڈاکیا آتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسا اپنا اڈریس یا آپ اپنے قریب ترین کا اڈریس یا مروف ترین یا سٹی کا اڈریس آپ لوگوں نے ڈالنا ہوگا کہ جس اڈریس پر آپ کا وہ کارڈ پہنچ آئے ٹھیک ہے اب آپ نے اڈریس لکھ لیا لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا میں بیک کرتا ہوں ویڈیو کو ریکارڈڈ ویڈیو ہے تو ذرا یہاں پر جب نیکسٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے تو نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا کنفرم پیمنٹ اماؤنٹ رز زیرو ہے فیس اس کی چار سو بیتالیس رپے ایف ای ڈی ہے ستاون اشارہ باون اور ٹوٹل اماؤنٹ رز زیرو یعنی آپ کے جو باقی اکانٹ میں زیرو پڑا ہوا ہے فیس اس کی چار سو بیتالیس اشارہ اٹالیس ہے اور ایف ای ڈی فیڈ ٹھیک ہے یہ ہے ستاون پوائنٹ فیفٹی ٹو ٹھیک ہے یہ آپ کے بینلس کٹ ہوتی ہوگی ٹھیک ہے اتنی تو آپ نے پے پر کلک کر دیں گے یہ نیچے یہ پے کا بٹن ہے اس پر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے تو ہی آپ پے کے بٹن پر کلک کریں گے یہاں پر آپ سے کہا جائے گا کہ اپنا آپ اسی کنیکٹ اکانٹ کا اپنا پن انٹر پن ڈالیں مطلب کہ آپ لوگوں کیا آپ لوگوں سے ویریفائی کرائے جائے گا کہ یہ آپ کا ہی اکانٹ ہے ایچ بیل کنیکٹ کا تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ اپنا کو یہ ویریفائی کر دینا ہے ٹھیک ہے اوکے آپ کا ہوگی اب پھر بائی پیکج پر آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ کنفرم کرنا ہے کہ آپ کا بیلنس جو زیرو زیروہ بچ چکا ہے پہلے پانچ ہو تھا آپ نے کٹیج چکا ہے کیا ہم واقعی ہی میں نے اپلائی کر لیا ہے کامیابی سے ہیں تو کیسے آپ کو معلوم ہوگا تو آپ نے بائی پیکج جو ہے پکچر کے نیچے کھڑا ہوا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے سمپلی سی بات ہے جب آپ کلک کریں گے تو آپ نے اسی کسان کارڈ جو آپ کو پہلے نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے سمپل سی بات ہے تو جب آپ کلک کریں گے تو سب سے نیچے دیکھیں کینسل سبسکرپچنز یور نیکس سبسکرپچن فیس از ڈیو آن اکتیس سات دو زر بائیس یعنی یہ جو آپ کی یہ ایک فیس ہے پانچ سو روپیہ یہ اکتیس طریق ساتوہ ماہ دو زر بائیس تک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پی کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا وہ بات کی بات ہے فیلحال آپ نے اپلائی کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کامیابی کے ساتھ اپلائی کر لیا ہے اب میں نیکسٹ ویڈیو یا کچھ اس کے ریلیٹڈ ایک ایسی ویڈیو بناوں گا جس میں آپ لوگوں کو تو میں اپنا کارڈ جو میرے پاس پہنچا ہے گا تو میں کارڈ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میرے پاس جو کارڈ ہے وہ آ گیا ہے بن کر یا نہیں آ گیا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ مکمل کارڈ بتاؤں گا کہ کیا کارڈ جو میرے پاس پہنچا ہے یا نہیں پہنچا وہ اس کی ویڈیو میں آپ کو مکمل بتاؤں گا ٹھیک ہے تو جیسے ہی وہ کارڈ میرے پاس پہنچ جائے گا تو میں آپ لوگوں کو وہ کارڈ کا ریویو کر کے دکھاؤں گا تاکہ میں اپنا کارڈ آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ میرے پاس کارڈ پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچ چکا اور اس کا نیکسٹر رول اور ریگولیشنز کیا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں ایسے انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سا کیا رکھے گا اللہ نکبان